نمشکار دوستو سپیشل ایڈوگیشن کی یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 18 فروی 2019 کی وکیابلٹری کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے آئے یہ سٹارٹ کرتے ہیں بینے کوئی ٹائم ویسٹ کی سٹارٹ کرنے سے بہلے ہمیشہ کی طرح ہم کل کی وکیابلٹری کا ایک رویجن لے لیتے ہیں آج بھارت کے 40 CRPF پرسنل کی موت کا مور منا رہا ہے آج بھارت دیش 40 CRPF پرسنل ہوتا ہے کرمی میں نے آپ کو کل بتایا تھا پرسنل ہوتا ہے کرمی تو مطلب آج بھارت 40 CRPF کرمیوں کی موت کا مور بنا رہا ہے مور مطلب دکھ بنا رہا ہے یا شوک بنا رہا ہے یہ صاف جاری ہوتا ہے کہ پاکستان نے یہ اٹیک انڈینز کو پرووک کرنے کے لیے کیا ہے پرووک مطلب بھڑکانے کے لیے کیا ہے اب ہمیں کوئر ایسی ڈپلومیسی سے کام کوئر ایسی مطلب بل پور وقت ڈپلومیسی مطلب کوٹنیٹی اب ہمیں بل پور وقت کوٹنیٹی سے کام لینا ہوگا اور پرپریٹرز کو مو توڑ جواب دینا ہوگا پرپریٹرز مطلب اپرادیوں کو مو توڑ جواب دینا ہوگا تو چلیے آج کی وکیبلری پر موو کرتے ہیں آج کی وکیبلری ہمارے سامنے دیو یہ فرسٹ ورڈ ہمیں دیا ہوئے دیا ہوئے ہیرسمنٹ ہیرسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اوٹھ پیڑن یا کسی کو تڑپانا یا اوٹھ پاڑیت کرنا that is اوٹھ پیڑن اوٹھ پیڑن منز ہیرس کرنا آپ نے یہ وڑ بہت زیادہ میڈیا میں سنا ہوگا ہیرسمنٹ یا ہیرس کرنا that is اوٹھ پیڑن یا اوٹھ پیڑنا دینا نیکس وڑڑیس ویلی فائی ویلی فائی کا مطلب ہوتا ہے اپمانیت کرنا ویلی فائی منز اپمانیت کرنا اس کا ایک اور وڑ ہوتا ہے کرٹیسائز c-r-i-t-i-s-c کرٹیسائز مطلب کسی کو جلیل کرنا یا کسی کی کمیہ نکالنا وہ اس کا سنونیم ہوتا ہے ویلی فائی کا نیکس وڑڑیس مینیفیسٹ مینیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے پرکٹ کرنا مینیفیسٹ میس پرکٹ نیکس ایس ایمنینٹ ایمنینٹ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا ایمنینٹ میس نکلنا ایڈیٹوریل میں یہ وڑ یوز ہوا تھا ایمنینٹنگ کے نام سے ایمنینٹنگ اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا نیکس وڑڑیس اوورچرز اوورچرز کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا کسی بھی چیز کیلئے پہل کرنا یہ بھی ایڈیٹوریل سے اٹھایا ہے پہل کرنا ایڈیٹوریل میں لائن دیو ہی تھی بھارت کو ہی پہل کرنی چاہیے اگر یود ہوتا ہے تو شاید بھارت پہل کر سکتا ہے نیکس وڑ ہمارے پاس یہ ہوئی لیوک وارم لیوک وارم کا ملات ہوتا ہے گنگونا دوستو دو وڑ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہوت ایک ہوتا ہے کول ہوت مطلب بہت زیادہ گرم کول مطلب تھنڈا ان دونوں کے بیچ میں جو گنگونا ہوتا ہے نا لائک آپ نے سردیوں میں سنا بھی ہوگا گنگونا بانی سے نہایا میں آج تو وہی گنگونا کو ہم کہتے ہیں لیوک وارم نہ تو زیادہ گرم نہ تو زیادہ تھنڈا نیکس وڑیز ہیکلز ہیکلز کا ملات ہوتا ہے مشکلے بہت زیادہ مشکلے that is ہیکلز نیکس وڑیز ایمپیٹیوز ایمپیٹیوز کا ملات ہوتا ہے پروتثان کرنا یا پروتثاہیت کرنا کسی کو that is ایمپیٹیوز نیکس وڑیز اینگلف اینگلف کا ملات ہوتا ہے گھیرا ہوا لائک اگر میں ایکزامپل دوں دو ہمیں پاکستان کو چارہ طرف سے اینگلف کر لینا چاہیے پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لینا چاہیے انگلف مطلب گھیرا ہوا ہے یہاں پہ ED لگا ہوا ہے پاس ٹینس ہے اس لئے ہم نے گھیرا ہوا لکھا ہے اس کا میننگ اگر صرف انگلف آئے ED نہ لگا ہوا تو مطلب گھیر نہ نیچٹ ونیس ڈوکٹرائن ڈوکٹرائن کا مطلب ہوتا ہے سدھانت یہ وڑ میں پہلے بھی ایڈیٹوریلز کے وہ کیابلری کے سیشن میں ڈسکس کر چاہوں ڈوکٹرائن میں سدھان تو چلی آج کی ٹرک کے بارے میں بات کرتے ہیں وہی ٹرک پہلے کی طرح میں نے ایک کہانی کی طرح یا سٹوری کی طرح ورڈ اٹھائے اور اس کو سٹوری کی طرح آپ کے سامنے ریپرزنٹ کیا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے ہمیں دیا ہوئے لگا تھا کشمیر کے لوگوں کو ہیریسمنٹ اور ویلیفائی کیا جا رہا ہے ہیریسمنٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا اتپیڑنا دینا یا اتپیڑت کرنا ہیریسمنٹ اور ویلیفائی کیا جا رہا ہے ویلیفائی کا ملہب اپمانیت بھی کیا جا رہا ہے اپمانیت کرنا اس کا میں نے سنونیم بتایا آپ کو کرٹیسائز کرنا پاکستان کی طرف سے ایسے سیگنل ایمنٹ ہو رہے ہیں ایمنٹ مطلب نکلنا پاکستان کی طرف سے ایسے سیگنل نکل رہے ہیں ایسے سیگنل آ رہے ہیں ایسے سیگنل پرکٹ ہو رہے ہیں پرکٹ کے لئے ابھی ابھی ایک اور وڈ بتایا میں نے مینی فیشتہ آپ کو اس لئے دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ مینی فیشت اس ٹرک والے میں میں نے یوز میں نہیں لیا یہ وڈ تو مینی فیشتہ کا منلہ بھی پرکٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی طرف سے ایسے سگنل آ رہے ہیں جو بھارت کو یود کے لئے اوورچر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اوورچر کا منلہ بتایا میں نے ابھی آپ کو پہل کرنا جو بھارت کو یوت کے لئے پہل کرنے پر مجبور کر رہا ہے ابھی تک بھارت کا ریسپوس لیوک وارم رہا ہے ابھی تک بھارت کا ریسپوس گنگونا رہا ہے بھارت نے نہ زیادہ شٹکٹ ایکشن لیے اور نہ زیادہ تھنڈے ایکشن لیے اب ایسا نہیں ہوگا پاکستان کو اب بھاری ہیکلز اٹھانی پڑ سکتی ہے بھاری مشکلیں اٹھانی پڑ سکتی ہے ہمیں جوانوں کو ایمپیٹیوس دے کر ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے ایمپیٹیوس مطلب ہمیں جوانوں کو پروتھاہیت کر کے ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے چلیے ایک پر ریوائز کر لیتے ہیں لگا تھا کشمیر کے لوگوں کو پرطاڑیت کیا جا رہا ہے اور اپوانیت کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے ایسے سنگنلز آ رہے ہیں یا ایکسے سنگنلز پرکٹ ہو رہے ہیں جو بھارت کو یود کے لیے پہل کرنے پر مجبور کر رہا ہے ابھی تک بھارت کا ریسپونس گنگونا رہا ہے پر اب ایسا نہیں ہوگا پاکستان کو اب باری مشکلوں مشکلیں اٹھانی پڑ سکتی ہے ہمیں جوانوں کو پروتھاہیت یا پروتھاہن دے کر ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دنیاواز دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا